نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا اس انکھ میں ککسیان نوئی کے بدیارتیوں کے لیے آج کا وسائح ہے کارک حالکہ آپ سبھی کارک وسائح پر پورو کے ککسیاؤں میں بہلی بات ہی پڑھ چکے ہیں لیکن آگامی ککسیاؤں میں ہم سماس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کے لیے کارکوں کا اچھا گیان ہونا عوصیق ہوتا ہے سماس کا ایک پرکار ہوتا ہے تب پروس سماس تو اس کے لیے کارکوں کا گیان ہونا عوصیق ہے اس لیے ایک بار سنچپتے روپ سے کارک وسائح پر پرکاش ڈالیں گے تو آگے بڑھتے ہیں سب سے بہلے بات آتی ہے کہ کارک ہوتا گیا سنگیا یا سرونام کے جس روپ سے واقعی کے انہیں سبدوں کے ساتھ اس کے سمندھ کا بودھ ہوتا ہے اسے کارک کہتے ہیں ہندی میں آٹھ کارک ہوتے ہیں سب سے بہلے آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ سنگیا یا سرونام واقعی میں کرتا جو کرنے والا ہے سنگیا یا سرونام ہوگا تو اس کا انہیں سبدوں کے ساتھ جو سمندھ بتانے والے چننے ہوتے ہیں ٹھیک یا وہ سمندھ بتاتے ہیں تو اسے کارک کہتے ہیں اور جو کارک سمندھ درسانے والے جو چننے ہوں گے انہیں بیوہکتی چننے یا پرسرگ کہتے ہیں ابھی جانیں گے اس کے بارے میں آگے سب سے پہلے آٹھ کارک وہ ہوتے کون کون سے ہیں وہ اس یہاں پہ ورقس جو دیا گیا ہے ڈائیگرام میں اس کے مادیم سے سمجھنے کا پریاس آپ کریں گے سب سے پہلے ہوتا ہے کرتا کارک ٹھیک جیسے اسے بھی ایک سارنے کے مادیم سے سمجھیں گے ابھی آپ صرف آٹھ کارک کون سے ہوتے ہیں یہ جانیں دوسرا ہے کرم کارک تیسرا کرن کارک چوتھا سمپردان کارک پانچوہ ہوتا ہے اپادان کارک اور چھوہ ہوتا ہے سمند کارک ساتوہ ہے ادھکرن کارک اور آٹوہ ہے سمبودھن کارک چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں مستار سے کہاں پر کون سا کارک اور کیسے اس کی پہچان کریں گے سب سے پہلے ہے کرتا کارک یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کیمرے کو تھوڑا ادھر کر لیں گے ہم کرتا کارک یہ دیکھئے کرتا کارک اس کا چننے ہوتا ہے نے اگر واقعہ آپ کو نے اگر بھکتی چننیا پرسرگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ہے جیسے رام نے کھانا کھایا کھانا کس نے کھایا پہچان کیسے کریں گے پرسن کر کے رام نے کھانا کھایا کس نے کھانا کھایا رام نے یعنی کہ کرتا کھانے والا کون ہے رام ہے تو اس لیے کیا ہے یہاں پہ کرتا کارک اور نے چنن پرسرگ جسے کہتے ہیں یا بھکتی چننیا یہاں پر آ رکھا ہے نے تو اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا کرتا کار دوسرا ہے دوسرا دیکھیں گے یہاں پہ کرم کرم کارک جیسے رام نے کھتے کو ڈنڈا مارا اس کی پہچان کے لیے ہم پرسنے بنائیں گے رام نے کس کو ڈنڈا مارا ٹھیک رام نے کس کو ڈنڈا مارا کھتے کو یعنی کہ جو کرتا تھا رام اس نے جو کاری کیا کرم اس کا پرواہ کس پہ بڑا کتے پہ اس لیے یہاں پہ کتا کرم ہے تو یہاں پہ کرم کارک اس وقی میں ہے تیسرا ہے کرنکارک کرنکارک کی پہچان ہوتی ہے سے یا کے دوارہ وقی ہے جیسے رام نے چمت سے سو پیا سے کہیں پر وقی میں کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کا پریوک کیا جا رہا ہو اس کی ہم مدد سے کسی کاری کو پورا کر رہے ہیں تو وہاں پہ کرنکارک کسی مادی ہم کو ہم اپنا رہے ہیں تو وہاں پہ کرنکارک ہوتا ہے جیسے رام نے چمت سے سو پیا اس نے سو پینے کے لیے چمت کا پریوک یہاں پہ کیا ہے چمت کو سادن کے روپ میں استعمال کیا ہے تو کرنکارک ہوگا چوتھا ہے سمپردان کارک اس کی پہچان ہے کے لیے یہ بھکتی چنہ آپ کو وہاں پہ سمپردان کارک ہوگا جیسے ماما جی میرے لیے کتاب لائے ماما جی کتاب لائے کس کے لیے میرے لیے اس لیے سمپردان کارک اگلا ہے اپادان اپادان کارک اس کا بھی بھکتی چنہ سے ہے اب یہاں پہ آپ کو سنکہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کرن میں بھی سے تھا تو یہاں بھی سے ہے تو اب آپ سوچیں گے کہاں پر اپادان کارک ہوگا اور کہاں پہ کرن تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ہم نے بتایا کہ جہاں پہ کسی چیز کو کسی کارک کو پورا کرنے کے لئے ہم کسی چیز کا پریوک کرتے ہیں اس بات کو بتانے کے لئے سے چنہ آئے رہتا ہے تو کرن کارک ہوتا ہے اور اپادان کے ساتھ اپادان کارک میں جب سے آتا ہے تو یہاں پہ کوئی چیز الگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی دو چیزیں اپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر سے آرہ ہے تو اپادان کارک ہوتا ہے جیسے میں گھر سے بھاگ گیا میں گھر سے بھاگ بھنیتا ایک دوسرے میں بھنیتا درسائی بھی ہے کہ ریکھا مادوری سے اچھا بھنیتا بھنیتا مطلب ایکٹنگ کرتی ہے اس سے الگ دکھانے کے لئے سی سب دکبری ہو ہے جیسے پیڑ سے پتہ گر رہا ہے تو پتہ رکھ سے الگ ہو رہا ہے تو یہاں پر اپادان کارک ہوگا جیسے ہمالے سے ندی نکل رہی ہے یہاں پر بھی اپادان کارک ہوگا لیکن میں کلم سے لکھ رہا ہوں میں کرن کارک ہوگا اس بات دھیان رکھئے گا یہاں پہ سنکہ نہیں ہونی چیئے آپ کو اگلا ہے سنبند کارک سنبند کارک کی بہچان واق کیوں میں کارک کی راری سنبند سوچک وقت چننیا پر سرگ آپ کو دکھائی دیں گے جیسے آپ دھیان دیں گے جیسے رام کی کتاب میرا گھر رام کی کتاب کس کی کتاب رام کی کتاب کا سنبند کس سے رام سے یعنی کتاب رام کی ہے اس لئے یہاں پہ اور گھر کس کا ہے میرا گھر گھر کس کا میرا تو اس لئے یہاں پہ سنبند ہے دونوں میں تو یہاں پہ سنبند کارک ہوگا آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہے سات و کارک کی روپ میں ادھ کرن کارک کی پہچان کیا ہوگی میں پر ٹھیک جیسے کتاب میج پر رکھی ہے ٹھیک کتاب کہاں رکھی ہے میج پر کتاب میج پر رکھی ہے آدھار بتا رہا ہے نا اس کا کتاب علماری میں ہے اور کتاب میج پر رکھی ہے میں اور پر ویبھکتی چند یہ پر سرگ آپ کو جس واقع دکھائی دیں گے وہاں پر ادھیکرن کارک ہوگا اگلا ہے آخری کارک آٹھوے کارک کے روپ میں سمبودھن کارک سمبودھن مطلب ہوتا ہے کسی کو پکار یا کسی کے لئے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کسی کا نام لے کر تو سمبودھن ہوتا ہے جیسے رام ادھر آؤ رام ادھر آؤ ہے بچاؤ جیسے بھگوان ایک بھگوان کے لئے بھگتگت روپ سے ہم نے بولا ہے تو اس لئے یہاں پہ سمبودھت کیا ہے نا ہم نے ان کو سمبودھن کارک ہوگا جیسے رام ادھر آؤ رام کو سمبودھت کر رہے ہیں تو اگر ہم ادھر آؤ کہتے بہت سارے لوگ ہوتے ادھر آؤ تو ہاں پہ ہوتا مدد سے تو آپ سمجھ پائے ہوں گے ایسی آسا کرتا ہوں اس بسے سے سمبودھت کچھ پرسن کو حل کرنے کا پریاث کریں گے اگر آپ نے بھلی باتی اس بسے کو سمجھا ہوگا تو پہلا پرسن بنتا ہے ہندی میں کارک کارک کے کتنے بھی ہوتے جلدی سے بتائیے اس کا صحیح اتر ہے آٹ یعنی ہندی میں آٹ کارک ہوتے ہیں اگلا سوال خود کا ملی اتر دے رہے یا نہیں رام نے روٹی کھائی میں کون سا کارک ہے نے جہاں پہ نے آتا ہے وہاں پہ کون سا کارک ہوتا ہے ہم نے آپ بتایا تھا نے آرک ہے تو کارتا کارک جلدی جلدی سے آپ اتر دیں گے کارتا کارک ہے رام نے روٹی کھائی کس نے کھائی رام نے اس لئے کارتا 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 اگلا ہے پیڑ سے پھل گرا پیڑ سے پھل گرا یعنی پیڑ سے پھل الگ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ آپادان کارت آخری والا اس کا صحیح ہے یہ اس کا صحیح جواب اگلا ہے سنگیہ یا سرونام کے جس روپ سے کسی انی سبد کے ساتھ سمبند پرتی تو اسے کہتے ہیں سمبند جہاں پہ پتا چل رہا ہو جیسے میرا گھر میری کتاب تو ہاں پہ کون سا کارت ہوتا ہوتا ہے ہم نے بتایا آپ کو سمبند کارت اگلا ہے ہمالے سے گنگا نکلتی ہے اس میں کون سا کارت ہوگا جلدی سے جواب دیجی آپ لوگ اس میں ہوگا بچو اپادان کارت کیونکہ کرن نہیں ہوگا کیونکہ کرن چہاں پہ کسی کام کو پورا کرنے کے لئے پریوک کرتے ہیں یا اسے ماد مناتے ہیں تو تب کرن کارت ہوتا ہے اور اپادان کارت وہاں پہ جب ایک دو چیزیں اپس میں ایک دوسر سے الگ ہو رہی ہوتی ہیں تو کیونکہ گنگا نکلتی ہے ہمالے سے تو گنگا ہمالے سے الگ ہو رہی ہے تو اس لئے کیا ہوگا اپادان کارت اگلا کرم کارت کے لئے پرکت ہونے چن ہے کرم کارت اگر کسی واقع میں ہوتا ہے تو چن کرتا نے کرم کو یعنی کی اس کا صحیح اتر ہے سو کرم کو اگلا ہے ہری نے بیل کو مارا اس میں کون سا کارت ہے ہری نے بیل کو مارا بیل کو مارا ٹھیک تو کرم کار کرتا ہری ہے ہری نے کام کیا کرم کیا مار نکہ تو بیل میں پڑا تو کرم کار رکھ ہے بیل کو مار اس نے پیر سے پتہ گرتا کون سا کار ہے وہی اپاد کیونکہ پیر سے پتہ الگ ہو رہا ہے تو اپاد کار زیادہ سوچنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس میں مار 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 کے لئے دوائی لائی اس میں پریوکت کار ہے کے لیے کرتا نکر کو اس کے بعد بتائے کون سا کار سم پردان کے کارک ہوتا ہے کس واقعان سم سم مند کار ہے میں رام کی ایک پستک بہت سمیہ سے سرکست رکھی ہے بتائیے یہاں پہ سم مند کار واقعان سے کون سا ہے رام کی پستک پستک کس کی رام کی ریلیشن ہے نا ان دونوں کا پستک اور رام کا تو اس لیے رام کی پستک تو آسا کرتے ہیں آپ نے اچھے سے یہاں پہ اس پرکرن کو سمجھا ہوگا اگلے پرکرن میں ملیں گے ہم سماس ویسے کے ساتھ سماس کے پرکار اور ان کے ادھاران کو اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے اور آپ کا ہوم ورک اپنے ہوم ورک موڈل مل جائے گا وہاں سے آپ ہوم ورک چیک کریں گے اور اسے اپنی کوپی میں کریں گے اور اس کو بھلی بات سمجھیں گے دھنیوار سمجھیں گے